اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین و مومنات کی خدمت میں عید غدیر عید اکبر کی مناسبت سے بے انتہا مجورب ترین مولا متقیان کا عمل خاص لے کر آئے ہیں یہ عمل آپ نے حدیتاً مولا کائنات کو پیش کرنا ہے شب عید غدیر اور عید غدیر والے دن شب عید غدیر یعنی اٹھارہ زلحچ کی شب میں اور اٹھارہ زلحچ کے دن آپ نے اس عمل کو مولا متقیان علی اپنا ابھی طالب کی بارگاہ ہمیں پیش کرنا ہے مولا کائنات اس عمل خاص کی برکت سے مختصر ترین عمل کی برکت سے مومنین کے رزق و روزی کے بند دروازوں کو کھول دیں گے کیونکہ علی وہ ہیں کہ جو ممبر کوفہ پر بیٹھ کر کائنات میں رزق تقسیم کرتے ہیں مولا کائنات آپ کے رزق و روزی کے بند دروازوں کو کھول دیں گے آپ کی حاجات کو قبول و مقبول کر دیں گے پریشانیوں بلاو کو آپ پر سے پورے سال کے لیے اٹھال دیں گے یقین جانی اگر ہم کسی معمول انسان کو بھی کوئی حدیہ کوئی توفہ پیش کرتے ہیں تو وہ ہمیں ریٹن میں کوئی گفت واپس کرتا ہے یا آپ کائنات کے امیر کو علی ابن ابھی طالب کو حاجت روائے کل کو مشکل کشائے کل کو گفت پیش کریں گے ان کی ولایت کی شب میں اور دن میں عید غدیر کی شب میں اور دن میں تو سوچی ہیں علی آپ کو مالہ مال کر دیں گے جو آپ کی سوچ نہیں ہوگی وہاں سے آپ کو عطا کریں گے آپ کو بے پنار اس کو روزی بھی عطا کیا جائے گا آپ کا ہر بگڑا ہوا کام بن جائے گا ہر مسئیبت ہر بلہ آپ پر سے ٹل جائے گی اس قدر یہ مجارب ترین عمل ہے مومنین نے کرنا یہ ہے کہ شب عید غدیر اور عید غدیر مومنین نے تین تین مرتبہ دروت کے درمیان میں تین تین مرتبہ ہی سورہ واقعہ کی جسے سورہ امیر المومنین بھی کہا جاتا ہے سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے شب عید غدیر بھی مومنین نے بعد نماز مغربین تین مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے اور عید غدیر کے دن بھی مومنین نے بعد نماز مغربین ہی تین مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے سورہ واقعہ کا حدیہ پڑھنے کے بعد مولا کائنات کی بارگاہ میں پیش کر کر مولا کائنات سے عیدی وصول کرنی ہے اپنی حاجغت کو قبول کروانا ہے اور مشکلات کے خاتمے کی دعا کروانی ہے امید کرتے ہیں کہ مومنین کی اکثریت اس عمل خاص کو لازمان کریں گے اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمائین